حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجزہ لوگاں سمجھتے قالی چاند دکڑے کرے موجزہ بولتے جب اپنے دماغ میں کیا گیا حضور چاند کو دو دکڑے کرے وہ ایک اچھ ہے گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام موجزہ حضور کا سننا موجزہ سنانا موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچنا موجزہ پہنچانا موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا کلام پڑھ کے سنانا موجزہ اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا موجزہ اللہ کے کلام کو محفوظ رکھ کر کے وہ لوگوں تک پہنچانا یہ بھی موجزہ ہم لوگوں نے دو چار موجزے سن لیے بس اسی کو سمجھتے ہیں یہ موجزہ ہے نہیں نہیں حضور کا ہر عمل موجزہ ہے کر کے دیکھو آپ کو پتا چلے گا ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ بڑی تھیسٹس لکھنے کے بعد ریسرس کرنے کے بعد سائنس دان ملین ڈالرز خرچ کر اپنی زندگی گزار کر کے صرف ایک سنت تک پہنچا وہ بھی صحیح ڈھنکشن ہی پہنچا کیونکہ نتنے تک پانی دالنے کا جو ہے وہ نے سوچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم ہٹی تک پانی پہنچانا بات میں تحقیق کرا تو پتا چلا کہ حضور کی بات صحیح تھی پہنچ سکتے کیا اوقات ہیں ہم لوگوں کی اللہ کے رسول کے مقابلے میں ذرا بتاؤ دوست کیسے کیسے بڑے عظیم احسانات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر ہے کیسے کیسے موجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام موجزہ رکو موجزہ سجدہ موجزہ قائدہ موجزہ قومہ موجزہ سلام موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انداز موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا موجزہ بولنا موجزہ چلنا موجزہ ہم نے یہ سمجھا کہ بس چاند دو تکڑے کرنا موجزہ یہ تو موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے وہ حضور کی ہاں ذات موجزہ ہے حضور کا پسینہ موجزہ ہے حضور کا بولو نا حضور کا پسینہ موجزہ حضرت امیدان عائشہ فرماتی ہیں جب میں حضور کا پسینہ جمع کر دی اور اس کو لگا کر کہ خواتین میں جاتی تو خواتین پوچھتی ہے عائشہ تم نے خوشبک کہاں سے لائی ہے لگا کر کیا گئی ہے ہمارے پسینے کو ذرا بازو بیٹھو بولو بازرہ جنہا کو آبا بولتے ہیں بولتے نہیں بولتے چار دن میرا بچہ بھی رہے تو اب بھو کرتا ہوں نے کرتا نہیں کرتا سینے پہ چڑ گیا اگر آپ کے پاس سے پسینے کی بھو باس آ رہی تو چھ بولتا ہوں وہ حضور کا پسینہ تھا یہ اپنا ہے موجزہ ہوا کی نہیں ہو جب حضور کا پسینہ موجزہ ہو سکتا تو حضور کی ذات موجزہ نہیں ہو سکتی گیا حضور کا پسینہ موجزہ ہو تو حضور کی ذات موجزہ نہیں ہو سکتی گیا کیوں نہیں ہو سکتی حضور کا پسینہ موجزہ حضور کا تھوک موجزہ حضور کا الفاظ میرے سمجھیں بہت بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں حضور کا موجزہ بتو آپ اللہ کا مزاق سمجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بڑی عالی ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوکے تو تو صحابہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے شفاہ تھی اس نے راحت تھی اس نے قلبوں کی روح کی راحت تھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی گرتا تو صحابہ اکرام جو ہے ایسا چلواں پکڑ کے گھڑتے تھے حضور کا پانی گرا تو اپنے جسم پہ مل لینے کے واسے حضور کے وضو کا بچا ہوا پانی موجزہ ہوئی ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فسد لگوائی گئی اور خون نکالا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیماریوں سے تحفوظ کے لئے وہ علاقے میں فسد لگوائی جاتا تھا جس کو آج کل ہم ہی جامع کہتے ہیں تو فسد لگوائی گیا اور حضور کا خون نکالا گیا ایک کٹولی میں دیا گیا حضور نے ایک صحابی سے کہا لے جاؤ اور جا کر کہ ایسی جگہ اس کو ڈال دو کہ کسی کی کھندلے میں نہ آئے بید بھی نہ ہو وہ صحابی گئے اور دیکھتے رہے کہ ان کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ کئی نہ کئی اس خون کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بڑی جگہ میں نے تلاش کی ہی کہیں ہر جگہ مجھے یہی محسوس ہو جاتا تھا کہ کہیں بید بھی نہ ہو جائے تو میں نے بید بھی نہ ہونے کی غرض سے جو ہے نا وہ پی لیا تاکہ بید بھی کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے اور کہا کہ تمہارے پیٹ میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی اور تمہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی حضور کا خون موجزہ تاکہ میں ان کو کبھی پیٹ درد کی تکلیف نہیں ہوئی موجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلے تو آپ اللہ کے نظر انداز کر دے رہے پن دخیانوں سے بات نہ سمجھ رہے پن حضور کی بات بولے تو ہر عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزاتی اور کرشماتی دنیا جہاں آج ان کے عامال پر ان کے اخلاق پر ان کے کردار پر ان کے معیشت پر ان کے معاشرت پر نظر ڈالتی ہے تو کہتی ہے کہ اس سے زیادہ عظیم انسان نہیں گزر سکتا مجبور ہے لوگ یہ بولنے پر یہودیاں مسلمان ہو رہے ہیں نصرانیاں مسلمان ہو رہے ہیں مشرقین مسلمان ہو رہے ہیں ابھی میرے جو ہے یہ نو مسلم لوگوں کے جو ویڈیو سے اس کے اوپر ہمارا تفسر آنے والا ہے کبھی موقع ملے تو ہمارے چینل پر جا کے سننا پتا چلے گا آپ کو اس کے اوپر میں ایک سیریز بنانے والا ہوں جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے اور کیوں لوگ مسلمان ہوئے ہیں حضور کہہ کہ عمل سے کیسے کیسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس کے اوپر ہمارا تفسراتی اور نکاتی سیریز آنا ہے انشاءاللہ جب دیکھو آپ کو پتا چلے گا عجیب و غریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہدیزات آج بھی یہود و نصارہ کفار و مشرقین اپنے آپ کو اتنا زیادہ اپ ڈیٹڈ بولتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی معمولی جو ہے ہم سنت جس کو سمجھتے ہیں اللہ اس کو کتنا کی عظیم بنا کے بتا رہے ہیں یہودیاں نصرانیاں عیسائیاں مشرقین کافران حضور کی بات کو بول رہے ہیں ری 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 کتنی بڑی بات ہے اب آپ لوگوں جو ہے نا امی لقب امی لقب بولے تو آپ لوگوں تھوڑے لوگوں جو ہے آپس میں لڑی ہے مسلمانہ مسلمانہ حضور کو امی بولے تو انپر نہیں بولنا ہو امی کا مطلب ہوتا ہے انپر بے پڑا لکھا تو ایک خاتون اسلام خبول کری خالی امی کے لقب سے جب اس سے پوچھا گیا کہ اس لفظ میں آخر ایسا کیا تھا تو اس خاتون نے کہا کہ کسی سے پڑا لکھا ہوتا آدمی تو پتا چلتا ہو سکتا ہے وہ نالج کی وجہ سے کچھ ملا کے بول رہا ہو جب کوئی شخص کسی سے پڑا ہوا نہ ہو بے پڑا لکھا ہو مدرسے کو نہ گیا ہو کسی سے تعلیم نہ حاصل کی ہو اس کے باوجود بھی ایسی باتیں بتا رہا ہو جو قیامت تک کے آنے والی ہیں اور اس کے بیسیوں آخیات ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ ایمان لاؤں ایسے نبی پر جو امی لقب ہے بے پڑا ہوا ہے دنیا میں اس کا کوئی استاذ نہیں ہم لوگ خالی جھگڑے میں رہ گئے امی کے معاملے کو لے کر کے اور لوگ جو ہے یہود و نصارہ خالی امی لقب پر اسلام لا رہے ہیں خالی امی لقب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے امی یون معنی ہے کسی سے بھی نہ پڑا ہوا کسی نے اس کا ترجمہ انپڑ کر دیا کسی نے بے پڑا لکھا کر دیا مطلب اس کا ایک ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ نہیں تھا اگر ہوتا تو پھر لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی استاذ جب ان کے شاگرت کو آپ نبی مان رہیں تو استاذ کو کیوں نہیں سوال پیدا ہو سکتا تھا اس لئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاذ بولو نا نہیں رکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماعوں اور صفات ہر نام حضور کا موجزہ ہے اگر میں اس کے اوپر بات کروں تو پھر ہر نام کے لئے میں کوئی ایک ایک رات ہونا آپ لوگوں کے دے سکتے تو بولو ہر نام پر ایک ایک رات چاہیے محمد پر ایک رات چاہیے احمد پر ایک رات چاہیے وہ پھر پورا نہیں بول سکتا ہوں دلتہ میری نالیج میں محمد پر ایک رات چاہیے احمد پر ایک رات چاہیے حامد پر ایک رات چاہیے محمود پر ایک رات چاہیے یاسین پر ایک رات چاہیے تاہہ پر ایک رات چاہیے مضمین پر ایک رات چاہیے مدصر پر ایک رات چاہیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسا غیر معمولی کر کے چھوڑا ہوا ہے کہ بھئی کچھ ہے ہی نہیں نوزو بللہ سموہ نوزو بللہ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں نو قرآن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کوئی بڑا ہم توپ مار رہے ہیں ٹھیک ہے یقیناً اپنی جگہ سعادت کی بات ہے لیکن جب صحابہ اقرام رضوان اللہ علیہ واجمعین قرآن پڑھنا ہوتا تھا تو نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کرتے ہیں قرآن کھول کر کے پاروں کے حروف پڑھتے ہیں الفاظ پڑھتے ہیں جملہ پڑھتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا لکھے ہوئے حروف پڑھتے ہیں جب نبی وزہہ پڑھ رہے ہیں واللیل پڑھ رہے ہیں جب نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے صحابہ اکرام پڑھ دیتے ہیں اللہ نے یہ جو چہرہ بنایا ہے اس چہرے کی روشنی کی قسم واللیل ادا سجا ان کے ذلفوں کی قسم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کا ذکر قرآن میں حضور کی ہونٹوں کا ذکر قرآن میں حضور کی زبان کا ذکر ہونٹوں کا ذکر قرآن میں حضور کی زبان کا ذکر حضور کی ہونٹوں کا ذکر قرآن میں حضور کی ذات موجزہ بلکہ بولا نام ہے اس کے لئے دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کو والزہاب بلے تو بعض مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر کی حضور کے چہرے کی قسم واللیلی عراس حجاب بلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم اللہ نے اٹھائی یہ تو ذات ہیں چھوڑ دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی قسم اٹھا ہے اللہ پاک لا اقسم بحاظ البلد ہم آپ کے اس شہر کی قسم اٹھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ سے ہم عالم تخیل میں پوچھیں اللہ جی آپ نے یہ قسم کیوں اٹھائی کیوں کہ وہاں قرآن نازل ہوا وہاں پر دیگر چیزیں نازل ہوئیں عمال نازل ہوئے روزہ زکاة حجب کا قیام ہوا زکاة کا قیام ہوا عمال کا قیام ہوا اس وجہ سے نہیں اللہ نے فرمایا وَأَنْتَحِلُّمْ بِحاظَ الْبَلَد آپ کا اس میں ہونا یہ قسم کا سوہ ہوئے ہیں میری بات سمجھا گیا لَا اُقْسِمُ بِحاظَ الْبَلَد وَأَنْتَحِلُّمْ بِحاظَ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نہیں آپ کا یہاں ہونا ہے یہ بڑی ہی توالی بات ہے بات سمجھیں میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلفوں کا ذکر حضور کے چہرے کا ذکر حضور کے سینے کا ذکر خورانِ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَمْ نَشْرَحْ لَقَصَدْرَكْ اے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا میں کیا بتاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داتوں کا ذکر کتنا غور سے پڑے ہوں گے اللہ میں یہ کلام کو